نحمدہو ان صلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَدِيمِ آج کچھ درائے سے یہ خبر ہم تک پہنچی ہے کہ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے جناب وزیر آزم عمران خان صاحب کی خدمت میں ایک کمیشن جو کہ پہلے سے قائم ہے مزید اس کے لیے مختلف مذاہب کی شمولیت کے سلسلہ میں ایک سمری بجوائی ہے جس میں جناب وزیر آزم پاکستان نے قادیانیوں کو شامل کرنے کی ہدایات دی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں قادیانی وہ ہیں جن کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے اور متفقہ طور پر دیا ہے قادیانیوں نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے متفقہ فیصلے کو ماننے سے انکار کیا اور آج تک قادیانی پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف اسلام کے خلاف حضور کی ختم نبوت کے خلاف پروپوگنڈا کر رہے ہیں اور امریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی یہ لابی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اقلیتیں رہتی ہیں سب کی سب اقلیتیں اپنی اپنی جگہ پر محفوظ ہیں اور اس کی تازہ مثال جو ہے آپ کرتار پور رہ داری کو دیکھ سکتے ہیں کہ سکھ کمیونٹی کے لیے کیسا خوبصورت انتظام حکومت پاکستان نے کیا ہے تو لہٰذا قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ہر فورم میں حصہ دیا جائے امن کمیٹیاں ہو یا بین المذاہب مقال میں ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی فورم پاکستان میں بنتے ہیں تو قادیانیوں کو وہاں نمائندگی دی جائے قادیانی یورپ میں امریکہ میں یہ پروپگنڈا کر رہے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے اندر بریلوی دیوبندی اہل ادیس اہل تحیی ہیں اسی طرح ہم بھی مسلمانوں کے اندر احمدی مسلم ہیں تو لہٰذا احمدی مسلم کے نام سے ان کو ہر جگہ نمائندگی دی جائے میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنی سازش کرنے میں کامیاب ہوئے پرائیم منسٹر صاحب نے ان کی سازش کو نہ سمجھا اور یہ احکامات جاری کر دیئے کہ ان کو بھی اقلیتی کمیشن کے اندر شامل کیا جائے تو آج انٹرنیشنل ختم نبوت مومن پاکستان کی طرف سے میں حکومت پاکستان کو مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ نجائز ہے غلط ہے اس پر نظر سانی کی جائے قادیانی سب سے پہلے اپنی حسیت تسلیم کریں کہ وہ غیر مسلم ہیں جب وہ تسلیم کر لیں گے جب وہ پاکستان کے خلاف سازشیں بند کر دیں گے اور اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں گے تو پھر ان کو کسی فورم میں نمیندگی دی جائے لہٰذا وزیر آزم پاکستان سے اور حکومت کے مقتدر حلقوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت مومن پاکستان کی طرف سے اور بطور چیئرمین مرکزی علماء کانسل پاکستان کی طرف سے بھی کہ اس فیصلے پر نظر سانی کی جائے اور قادیانیوں کو کسی بھی پاکستان کے حکومتی کمیشن میں شامل نہ کیا جائے